یہی ہے آرز و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلامی دل مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمایا کہ کوئی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی جس نے گناہ کیا وہ اپنے گناہ کا بوجھ خود نہیں اٹھائے گا ایسا نہیں ہے ایک آدمی کے جرم اللہ تعالیٰ دوسرے کو سزا دے ہر آدمی اپنے ہی گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان والا ہے اور جو بے ایمان ہے جو اچھا ہے اور برا ہے یہ دونوں برابر نہیں کیسے برابر نہیں جیسے اندہ اور بینہ یہ دونوں برابر نہیں جیسے اندیریاں تاریکی اور اجالہ یہ برابر نہیں جیسے سایا اور دھوم یہ برابر نہیں جیسے زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں جیسے یہ آپس میں برابر نہیں اسی طرح ایمان و کفر آپس میں برابر نہیں اور مومن و کافر آپس کے اندر برابر نہیں اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی شان آپ بشیر اور ندیر بنا کر بیجے گئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا تنوع بیان کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی اور ان کو مختلف رنگ دیئے مختلف ان کی شیپ ہے مختلف ان کے انداز ہیں اور مختلف ان کی جو ہے وہ اصاف ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا کہ آسمان سے پانی اتارا اس سے پھل نکالے مختلف رنگ کے اور پہاڑ جہاں کوئی سفید ہوتا ہے کوئی سرخ ہوتا ہے مختلف رنگ ہوتے ہیں کوئی انتہائی کالا سے ہوتا ہے اسی طرح لوگ اور جانور اور چپائے ان کے بھی رنگ مختلف ہیں انسان ہیں جن سے ایک ہے لیکن رنگ مختلف ہیں کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی بندومی ہے کسی کا بلکل کوئی اور رنگ ہے اسی طرح جانوروں کے اندر مختلف رنگ ہے مختلف شکلیں چپائیوں کے اندر مختلف رنگ ہے مختلف شکلیں تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں فرمایا کہ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان نہیں نمازی تلاوت کرنے والا راہ خدا میں خرچ کرنے والا یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں نیکیوں کی ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں تلاوت کرنے والے کو ثوام ملے گا نماز والے کو آخرت میں عجر ملے گا راہ خدا میں دینے والے کو اللہ تعالی دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا ان کا نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد پھر جو اللہ تعالی نے گدشتہ لوگوں کو کتابیں دی تو ان کتابیں جن پر نازل ہوئی ان کے بعد میں جو لوگ آئے تو فرمایا کہ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے نیک بھی تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی تھے درمیانے بھی تھے کچھ نیک کچھ برے اور وہ بھی تھے کہ جو نیکیوں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والے ہیں تو یہ ہر طرح کے لوگ تھے اور یہ جو لوگ تھے کہ جو کتاب اللہ کی حفاظت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے عدن کے باغات تیار فرمائے جنت عدن کے باغات ہیں جس میں سونے کے اور موتیوں کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے اور ریشم کے ان کے لباس ہوں گے اور جب یہ اللہ تعالی ان کو نعمت جنت میں عطا فرمائے گا تو یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمارا غم دور کر دیا اور ہمیں اس نے آرام کی جگہ میں اتارا اپنے فضل سے یہاں پر نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی شور شرابہ نہ کوئی تھکاوٹ ہے تو فرمایا کہ یہ جنت ہے اور جہنبی جو ہے پھر آگے ان کا عذاب بیان کیا کہ ان کا کس طرح کا عذاب ہوگا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے شر کا رد کفر کا رد اور اس کے بعد اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہیں کہ جنبش نہ کرے یعنی زمین اور آسمان جہے یہ جس جگہ پر ہیں یہ وہی پر ہیں ان کا جو نظام تباہ نہیں ہو رہا اور یہ آپس میں ٹکرا نہیں رہے یہ سب کیا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت سے ہے اگر اللہ تعالی چاہے آسمانوں اور زمین کو آپس میں ٹکرا دیں یا ان کے ساتھ کوئی اور سی ٹکرائے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں لیکن جب تک اللہ تعالی نے ان کو روکا ہوا ہے تباہ ہونے سے یہ روکے ہوئے ہیں اور جب اللہ تعالی کی مشیعت ہوگی ارادہ ہوگا اس وقت یہ سب تباہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن ایسا ہی ہونا ہے آسمانوں اور زمین جہے یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے گدشتہ امتوں کی بستیوں سے عبرت حاصل کرنے کا فرمایا کہ ان پر جو عذاب آیا اسے دیکھ کر اور ان کی بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو پھر اللہ تعالی نے معاخضے کا بیان کیا کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی گریفت کرے کہ جس نے گناہ کیا اسی وقت وہ گریفت میں آ جائے ادھر گناہ کیا ادھر پکڑا جائے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے معاخضہ کرے تو زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے جو بندہ گناہ کرے مارا جائے تو دنیا سے سارے بندے فنا ہو جائیں لیکن اللہ تعالی نے ایک مکررہ مدت تک محلت دی ہوئی ہے اور جب ان کی محلت آ جائے گی ان کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اس سے سب پتہ ہے کہ کیسے نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا اس کے بعد قرآن پاک کی مشہور تلین سورتوں میں سے ایک سورت سورہ یاسین سورہ یاسین قرآن پاک کی چھتیسویں سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں تیراسی آیتیں ہیں اور پانچ رکو ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی سورت کی افتداد جو ہے وہ یاسین کے لفظ سے ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یاسین یاسین جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا قرآن کا نام ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام معروف ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے قرآن پاک کی قسم بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ رسول ہیں حکمت والے قرآن کی قسم کے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ مرسلین میں سے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان کہ قرآن کی قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا بیان کیا اس کے بعد کفار کی حالت کو بیان کیا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیئے ہیں تو ان کی تھوڑیوں تک ہیں تو یہ مو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی جیسے کسی کے گلے کے اندر کو توک ڈال کے اس کو اوپر کر دیا جائے اب وہ جتنا بھی نیچے کرے وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے گلے کے اندر توک پھسا ہوا تو جیسے یہ نیچے نہیں دیکھ سکتے تو فرمایا کہ یہی حال ان کافروں کا ہے کہ یہ بھی حق کو نہیں دیکھ سکتے ان کے دائیں بائیں ہم نے دیواریں کر دی ہیں اور ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا ہے تو ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا یعنی اب ان کو نہ دائیں بائیں آگے کسی طرف سے حق دکھائی دیتا ہے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے پھر فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور جو آگے بھیجتے ہیں ہم اسے لکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا کہ ایک بستی والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قاسد گئے ایک وال کے مطابق تو یہ اللہ کے نبی تھے اور ایک وال کے مطابق اللہ کے نبی کے یہ قاسد تھے یہ دو جو ہے دو اللہ تعالیٰ کی یہ نیک صالح بندے کسی بستی میں گئے اور ان دو کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے قاسد کو بیجا تو گویا یہ تین مبلگ یہ ایک بستی کے اندر گئے وہاں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا شرک کا رد کیا تو لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ تم ہوئی منوس لوگ کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست ہی آئے گی اور ہم تم سے بد شبونی لیتے ہیں ہمیں تم سے خیر کی امید نہیں جب انہوں نے یہ باتیں کی تو شہر کے کنارے پر ایک آدمی رہتا تھا جو ان پر جو ایمان لا چکا تھا وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ان لوگوں کی پیروی کرو یعنی اپنی قوم سے کہا کہ ان کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتے یعنی یہ تمہارے پاس آکے اللہ کا پیغام لے کے آئے تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے عجرت نہیں مانگ رہے تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں حاضل کر رہے تو یہ تو مخلص بند ہے جب یہ مخلص بندے ہیں تو ان کی پیر بھی کرو اور اپنے بارے میں کہا کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا مجھے کیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو شہید کر دیا وہ جو نیا آدمی تھا جو لوگوں کو سمجھا رہا تھا لوگوں نے اس کو شہید کر دیا جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دی فرمایا کہ اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو جا جب وہ جنت میں چلا گیا تو اب جنت کی نعمتیں اس کو ملی تو اس نے کہا کہ اے کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی اللہ نے میری کیسی مغفرت فرمائی اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا تو اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ کہا گیا کہ ہائے افسوس بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رسول بیچتا ہے اپنے پیغام دیتا ہے اور یہ اسے ماننے کی وجہ رسولوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور یہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں جہاں وہ ہم نے حلا کر دیں تو وہ ان کی طرف لوٹ کرنی آئیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی فرمایا مردہ زمین بھی خدا کی نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے اور اس کے اندر جہاں کھجوروں کے انگوروں کے درخت جہاں وہ باغات بنا دیتا ہے اس میں چشمیں جاری کر دیتا ہے جس سے تم کھاتے ہیں تمہارے جانور کھاتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ رات بھی اللہ کی نشانی ہے رات اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے دن کو کھینچ لیتا ہے تو لوگ تاریکی کے اندر آ جاتا اسی طرح سورج بھی خدا کی نشانی ہے جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اسی طرح چاند بھی اللہ کی نشانی ہیں جس کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے بڑے سے پھر چھوٹا ہونا شروع جاتا ہے اسی طرح سمندر میں چلنے والی کشتی بھی اللہ کی نشانی ہے کہ بوجل ہے لیکن پانی کے اوپر تیر رہی ہے تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس کے بعد قیامت کا تذکر ہے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدانِ مہاشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اس وقت کیا ہوگا لوگ کہیں گے افسوس کہ ہمیں کس نے سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا تو فرمایا کہ وہ ایک چنگاڑ ہوگی قیامت جو ہے وہ ایک چنگاڑ ہوگی کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے اپنے مزوں میں ہوں گے سلامتی کی ان کو باتیں کی جا رہی ہوں گی جبکہ پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ آج مجرم جدہ ہو جائیں جو نیک ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں جو بڑے ہیں مجرم ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کی پوچھانا کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے پھر اس کے بعد یہ قیامت کا محاسبہ ہوگا اور قیامت کے دن ایک وقت حساب یوں ہوگا کہ لوگوں کے موں جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے زبانے نہیں بول سکیں گے زبانے نہیں بولیں گے ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہاتھ بتائے گا اس نے زندگی میں کیا کیا آنکھیں بتائیں گے کیا کیا کان بتائیں گے کیا سنا زبان بندے کے اختیار کے بغیر بتائے گی کہ اس نے کیا کیا بولا تو یہ آزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بول رہے ہوں گے پھر سرکار علیہ السلام کی شان بیان کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شیر کہنے کا ملکہ یہ عطا نہیں فرمائے شیر کی قدرت یہ عطا نہیں فرمائے پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور اس کے بعد دوبارہ قیامت کا تذکرہ کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پانی کی ایک بون سے پیدا کیا اور یہ جگڑالو بن گیا ہمارے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا یعنی ہمارے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کو ہم نے پیدا کیسے کیا تھا جس نے اس کو ایک بون سے پیدا کر دیا وہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بلکل گل جائیں گی تم فرماو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا تھا اور وہ ہر شئے کو پیدا کرنے کا اسے ہر شئے کو پیدا کرنے کا علم ہے اس کے بعد فرمایا کہ کیا وہ ہستی کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اسی طرح کے اور بنا دے تو جس نے آسمان و زمین کو بنایا وہ ایسے اور بھی بنا سکتا ہے اس کا کام تو یہی ہے جب کسی چیز کو چاہے تو اسے فرمائے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے یہ سورہ یاسین کا اختتام اس کے بعد سورہ صوفات ہے صوفات کا مطلب ہے صفیں باندے ہوئے یہاں پر فرشتے مراد ہیں صفے باندنے والوں سے مراد ہیں فرشتے تو اس مناسبت سے اس کا نام صورہ صوفات یہ قرآن پاکی سنتیسوی صورت ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں ہیں اور پانچ رکو ہیں شروع کے اندر فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان کر کے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک ہے اور وہ کون ہے آسمان و زمین کا رب جو کچھ آسمان و زمین کے درمیانے سب کا رب مشرقوں کا رب اس کے بعد آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ستاروں سے مزین کیا اس کا بیان کیا پھر اس کے بعد کافروں کا وہی بار بار کہنا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا کیا ہمارے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اور تم زندہ کیا جائے گئے زلیل ہو کے یعنی جو کفار ہیں وہ زلیل ہو کے دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایک جڑک ہوگی ایک ڈانٹ ہوگی اور سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی سب کی آنکھیں کھول جائیں گے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے افسوس کہ یہ انصاف کا دن آ گیا ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی آپس کی گفتگو ہی کو بیان فرماتا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں کیسی باغات میں ہوں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے اور ان کی نگاہوں کے سامنے بہتی شراب کے جام ہوں گے اور سفید رنگ پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ نہ اس میں نشا ہوگا نہ اس سے سر چکرائے گا ان کو اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت حریں عطا کرے گا تو یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ اہل ایمان کو جنت کے اندر نصیب ہوں گی اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو کفر میں پڑے یا اپنے دوستوں کی وجہ سے کفر میں پڑے تو وہ پھر اپنی جو ہے وہ جو اعتراضات کرتے ہیں اور جو اس کا پھر انجام ہوگا وہ سارے کا سارا آگے بیان کیا گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا جہنم میں کڑوے جو ہے وہ کانٹے دار درخت کا پیڑ ہوگا اور یہ ظالموں کی آزمائش ہے اور پھر ایک جہنم کے اندر درخت ہوگا جس کی جڑ جو ہے وہ جہنم کے نچلے جو ہے وہ درجے میں ہوگی اس سے ان کو کھانا ہوگا اس سے ہی اپنے پیٹ بھریں گے سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جہنم سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی یہ ان کا جہنم کے اندر عذاب ہوگا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ان کو سلامتی عطا فرمائی اور ان پر سلام کیا سلام فرمایا نوح پر سلامتی ہو جہان والوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بیان کرے اس کے بعد پھر یہی پر وہ مشہور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تُو دیکھ تیری کیا رائے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے بڑی فرما برداری سے کہا افعل ما تو عمر آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے خدا نے چاہا تو آپ مجھے ان کریم صبر کرنے والا پائیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زمین پر لٹایا چھوڑی چلائی چھوڑی ان کے گردن پر رکھ دی اپنی طرف سے چلا دی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر جنہ سے ایک منڈہ بھیج دیا اور اس کو زبا کر دیا گیا اس کی قربانی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ ایک روشن آزمائش تھی یعنی اتنی مڑی آزمائش کہ آدمی کو اپنا بیٹا زباہ کرنے کا حکم دے دیا جائے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی پورے اترے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی تعریف پچھلوں کے اندر باقی رکھی یعنی بعد میں آنے والی نسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتی ہیں فرمایا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو بے شک وہ ہمارے آلہ درجے کے کاملال ایمان بندوں میں سے تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت ملی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ حضرت حارون کا تذکرہ ان کو دی گئی نشانیوں کا تذکرہ پھر اس کے بعد حضرت علیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر حضرت لوت علیہ السلام کا پھر حضرت یونوس علیہ السلام کا اور یہاں پر حضرت یونوس علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا کہ آپ ایک کشتی کے اندر جب وہ تشریف لے گئے آپ اپنی قوم سے چلے گئے تھے اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا قوم سے جانے کا اب کشتی میں گئے تو اب وہ کشتی جو ہے وہ اس کا ڈوبنے لگی تو کسی نے ملہ نے کہا یا کسی نے کہا کہ اس میں لگتا ہے کہ بھاگا ہوا آدمی آگیا ہے لہذا ایک آدمی کو پھینک دیا جائے دریا کے اندر تو یہ کشتی بچ جائے گی قرآن دازی کی گئی اور قرآن دازی کے اندر حضرت یونوس علیہ السلام کا نام آ گیا تو ناچہ حضرت یونوس علیہ السلام کو اس سمندر کے اندر دریا کے اندر ڈال دیا گیا ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اب حضرت یونوس علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو ہے بغیر اجازت کے وہاں سے کیوں نکلے لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے غافل نہ ہوئے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالا اور ان کو جو ہے ان کی زندگی جب وہ عطا فرمائی یعنی وہ زندہ سلامت رہے پھر باہر نکلے تو یہاں پر لوکی کے پیڑ کا تذکرہ ہے قدو کے پیڑ کا تذکرہ ہے کہ حضرت یونوس علیہ السلام جو ہے وہ اس سے کھاتے تھے یعنی لوکی شریف کھاتے تھے اور اس سے آپ کے بدل کے اندر طاقت آتی رہی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے لوکی شریف بڑی پسند تھی بڑی محبوب تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے بیان کیا کہ کفار جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ اپنے بارے میں تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں یعنی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ناراض ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اپنے لئے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور خدا کے لئے بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے کیسی تقسیم ہے یعنی ہے تو غلط خواہ اللہ تعالیٰ کی طرح بیٹا منظوب کیا جائے یا بیٹیاں منظوب کی جائے لیکن یہ جہالت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں جبکہ خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اب فرشتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا فرما دیا کہ فرشتے تو حکم خدا کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک مقام مقرر کر دیا اور وہ اس مقام پہ رہتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے منتظر پر پھیلا کے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں اس کے بعد جہاں پھر کفار سے کہا گیا کہ تم بھی عذاب کا انتظار کرو ہم بھی دیکھتے ہیں اور پھر پتا چلے گا کہ انجام کار کیا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی چند آیات ہیں سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا اختتام اس کے بعد سورہ سعاد ہے سورہ سعاد مکہ مقرمہ میں نازل ہوئی قرآن پاک کی اٹھاسی سورت ہے اس میں اٹھاسی آیتیں اور پانچ رکو ہیں اس کو سورہ سعاد اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کا سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ سعاد ہے یعنی حروف مقتعات میں سے قرآن پاک کا تذکر ہے اور قرآن پاک کے بعد سابقہ لوگوں کی تباہ شدہ بستیوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا تھوڑا سا تفسیر کے ساتھ بیان کیا پھر حضرت دعود علیہ السلام کا تذکرہ ان کے ساتھ صبح و شام پہاڑوں کا تسبیح کرنا پرندوں کا جمع ہو جانا یہ بیان کیا پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہے جس میں حضرت دعود علیہ السلام کو ایک معاملہ سمجھایا گیا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو آپ کی شایان شان نہیں تھا آپ کی اعلیٰ درجہ کی شان ہے اس کے مطابق نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آپ کو بڑے پیارے انداز کے اندر سمجھا دیا اور پھر آخر میں حضرت دعود علیہ السلام کی شان بیان کی کہ بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اس کے بعد پھر حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیدے اطاف فرمائی اور پھر ان کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں جو ہے وہ یہودیوں کے درمیان تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا پھر اس کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ اور ان کے بدن کے اوپر جو مرض ہوا تھا اس مرض کا علاج کس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو وہاں سے چشمہ نکلا آپ نے اس چشمے کے اندر غسل کیا اس کا پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اتا فرما دی اور آپ کا جو آزمائش کے زمانے میں آپ کی اولاد فوت ہو گئی آپ کا مال و اسباب وہ سب ختم ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سباب کو واپس لٹا دیا پھر آپ نے ایک قسم کھائی تھی اپنی بیوی کو سو ضربے مارنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو پورا کرنے کا فرمایا لیکن اس کی ایک نرمی کی صورت اختیار کرنے کا فرمایا کہ جھاڑو لے لیں سو اس کے اندر تینکے ہوں وہ جھاڑو ایک مرتبہ مار دیا جائے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یاکوب اسماعیل حضرت یسا حضرت ذوالکفل علیہم السلام ان سب کا تذکرہ کیا پھر ان کی پھر جنت جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے پھر جہنم اس کے عذاب کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شیطان کا انہیں سجدہ نہ کرنا مردود ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محلت مانگنا پھر اسے محلت مل جانا اس کا لوگوں کو گمرہ کرنے کی کوشش کرنا ان تمام چیزوں کا بیان ہے اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت پھر آخر کے اندر بیان کی انہوا اللہ ذکر لیلعالمین کہ قرآن تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لئے اور اس کے بعد ایک آیت مبارکہ اور اس کے اوپر اس صورت کا اختتام ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبیر امین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے موسیقی